ساہل شیخ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جنہوں کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھا کے پٹک دیں مسجد میں دیر رات کو نماز پڑھنا کیسا کہتے ہیں کہ جنہات کا وقت ہوتا ہے مسجد میں اس کے تعلق سے آپ ویڈیو بنا دیں ہاں جنہاتوں کی طاقت ایسی ہوتی تو ہے کہ آپ کو اٹھا کے پٹک دیں اور مگر یہ کہ پہلے بھی میں جنہات کے بارے میں ویڈیو بنا چکوں گے وہ اس طرح سے کسی کو پریشان نہیں کرتے یعنی بے وجہ آپ کو پریشان نہیں کرتے اور ہر جگہ وہ موجود ہوئے ایسا ضروری نہیں ہوتا خاص طور سے برے جن اور جو اچھے جن ہوتے وہ موجود تو ہوتے لیکن ان کو کوئی دکت نہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اب وہ اتنے خالی تو نہیں ہیں آپ کی طرح کہ آپ کو پریشان کریں یا آپ کو ٹارگیٹ کریں دوسرے یہ کہ مسجد گندر اگر نماز پڑھنی ہے راتوں کو جنہات نماز پڑھتے ہیں تو وہ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ مسجد کے بیچوں بیچ میں نماز نہ پڑھیں سائیڈ میں نماز پڑھیں اگر رات کو تنہا کسی کو نماز پڑھنی ہے مثلا تحجد وغیرہ کے لیے یا مسجد کی کوئی کامیٹی کا میمبر ہے یا کسی وجہ سے مسجد میں شخص کوئی رکا ہوا ہے تو نہ تو مسجد کے بیچوں بیچ میں سوئے اور نہ ہی مسجد کے بیچوں بیچ میں بلکہ سونے سے زیادہ پریش کریں مسجد کے اندر اگر اعتقاف سے سو بھی رہا ہے تو بیچوں بیچ میں نہ سوئے تھوڑا سائیڈ میں ہوگے سوئے اور نماز بھی کوشش کرے گے سائیڈ میں پڑھ لے پوری مسجد خالی پڑھی ہوگی اس وقت تو کہیں بھی وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے یہ جنات ایسا آپ کو ستائیں گے یہ ضروری نہیں ہے جنات ستائیں گے ہاں اٹھا کے پٹک سکتے ہیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اتنی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ہر وہ کام کے جو انسان کو کرنا بہت زیادہ دشوار معلوم ہوتا ہے یعنی طاقت کے اعتبار سے تو وہ اس کام کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے